اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب خیروفیت سے ہیں امید کرتا ہم سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یونیٹڈ کالج آف ٹکنولوجی میرا نام تنویر حسین ہے آپ سب کو میرے چینل پہ ایک دفعہ پھر سے ویلکم تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے چینل سے ٹکنولوجیز کے حوالے سے کافی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ہمارے ادارے کی طرف سے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئل اینڈ گیس فیلڈ میں پٹرولیم انجینئرنگ ڈپلوما کورس کے بارے میں تو آپ لوگوں نے دھمنل سے بھی اندازہ لگا لیا اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کروں گا پٹرولیم انجینئرنگ ہوتا کیا ہے اس میں کون کون سی چیزیں یونیٹڈ کالج آف ٹکنولوجی آفر کر رہے ہیں کون کون سی چیزیں کور ہو رہی ہیں کون کون سی چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایڈمیشن کرائیڈیا کیا ہے کون کون لوگ کر سکتے ہیں اور کیا اس کی فیزیکل یا آن لین دونوں کلاسیز ہیں اور لاشٹ پہ یہ کہ اس کی جوب اپرچنیٹی کہاں پہ ہے ہر بندے کے مائنڈ میں یہ کوئیشن ہونے چاہیے اگر آپ یہ فیلڈ میں کورس کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے یہ سرچ کیا تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہیں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز آئل اینڈ گیس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں آپ لوگوں تک بروقت پہنیتی رہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پٹرولیم انجنرنگ ڈپلوما جو ہے یہ یونائٹیڈ کالیج آپ ٹکنولوجی دو سالہ ڈپلوما آفر کر رہا ہے پٹرولیم آئل اینڈ گیس فیلڈ میں اسے پٹرولیم ٹکنولوجی بھی کہتے ہیں تو یہ ہم لوگ دو سالہ ڈپلوما کر رہے ہیں اس میں آئل اینڈ گیس فیلڈ منجمنٹ آجاتا ہے ریگ کمپوننٹس آجاتا ہے ڈرلنگ انجنرنگ آجاتا ہے اس کے بعد آپ کا بیٹ ٹکنولوجی آجاتا ہے اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں آئل اینڈ گیس فیلڈ منجمنٹ آجاتا ہے اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کورس میں کور کراتے ہیں تو اس کا جو کورس کا درانیاں ہوتا ہے وہ چھے ماہ کا ہوتا ہے چھے ماہ کے کم ترین درانیاں میں آپ انٹرنل اسیسمنٹ دے کے دو سالہ ڈپلوما لے سکتے ہیں تو اس میں اڈمیشن کرائیٹریہ جو ہے اس میں منیموم میٹرک چاہیے اگر آپ میٹرک پاس ہیں تو آپ پٹرولیم ڈپلوما کورس میں داخلہ لینے کے اہل ہیں یہ دو سالہ ڈپلوما ہوتا ہے تو میٹرک کے بعد میٹرک کے میں رسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کی میٹرک سائنس سے ہے یا آٹ سے دونوں کو اڈمیشن مل سکتے ہیں ایج کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے زیادہ ایج یا کم ایج والے بھی اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اور پٹرولیم انجننگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا چھ ماہ ٹریننگ ہوگی چھ ماہ کے بعد دو سال کا ڈپلوما دیں گی یونائٹیڈ کالج اف ٹکنولوجی راول پنڈی شمساباد میں واقع ہے ہمارے ایڈمیشنز ابھی جاری ہیں اور اس کی بالکل مناسب سی فیس ہے جس میں ابھی ڈسکونٹ پیکج بھی چل رہا ہے تو اگر آپ اس کورس میں داخلہ لینے چاہ رہے ہیں اگر آپ پٹرولیم انجننگ میں داخلہ لینے چاہ رہے ہیں تو ہمارے ایڈمیشنز اوپر ہیں اب چلتے ہیں اس کے سکوپ کی طرف اس کا سکوپ کتنے ہیں کہاں پہ اس کی جوپ ہے تو گائیز اگر آپ یہ ڈپلوما کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی اچھی کمپنی میں پہلے انٹرنشپ کرتے ہیں جیسے او جی ڈی ای سی ال ہے اٹھا کائل ری فائنری ہے آپ وہاں جا کے پہلے انٹرنشپ کر سکتے ہیں یہ پاکستانی کمپنیز کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد اگر اوورسیز میں جائیں تو گلف میں تو بہت زیادہ کمپنیز ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ سارا جو پٹرول ہے یا آئل وغیرہ وہ زیادہ تر انڈسٹری ہیں گلف میں ہیں سعودی عرب میں ہیں قطر میں ہیں امان میں بھی ہیں کچھ تو اس طرح آپ وہاں پہ بھی جا کے جابز کر سکتے ہیں تو زیادہ تر اس کی ڈیمانڈ وہاں پہ ہے تو گائیز بتاتا یہ آپ کو چلوں کہ سب سے ہائیلی پیڈ انڈسٹری جو ہے وہ پٹرولیم کی ہے دنیا میں سب سے زیادہ سیلیریز جو ہیں وہ پٹرولیم انڈسٹری میں دی جاتی ہیں تو اگر آپ اس میں ایک دفعہ انٹر ہو جاتے ہیں ایز ای ٹکنیشن یا ایز ای ہیلپر تو کافی اچھا فیوچر ہے آپ کا آپ آگے بہت اچھا اس میں انکم جو ہے ان کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کورس کی کورس کو جو ہے وہ خاصی جو ہے خاصی خاصیت حاصل ہے لوگ کافی اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو اگر آپ پٹرولیم انڈنین کورس کرنا چاہتے ہیں تو یونیٹڈ پولیج آف ٹکنولوجی میں داخلے جاری ہیں آپ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو ابھی کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم درلنگ انڈنین کورس کے بارے میں بھی ویڈیوز بنائیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ